جوانوں اور پسے پردہ سننے والی دختران ملت آج کا یہ اجتماع انتخابی اجتماع ہے تیس اپریل کو آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے ووٹ کا استعمال ایک مخدس فریضہ ہے اور یہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے آپ لوگ ووٹ اپ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنا وکیل مخرر کرتے ہیں یعنی وہ آپ کی ہر معاملے میں وقالت کرتا ہے اور آپ کی مسائل کے حل کی زمانت ووٹ کا استعمال صحیح ہونے کا مطلب یہی ہے تیس اپریل کے دن صبحی فجر کے ساتھ ہی آپ ووٹ دالنے کے لئے نکلیں دکالے کے دن ہیں دوپ تیز ہو جائے گی تو الکسی محسوس کریں گے تو پھر پرسنٹیج آف پولنگ کم ہو جائے گا تو جو لوگ جس امیدوار کا کیڈر اچھا کام کرتا ہے وہی امیدوار جیت کر آتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تیس اپریل کے دن اولین وقت میں جائیں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور مشین کے اوپر ٹی وی کا نشان دیکھ کر اس کے بعد ایک بٹن دہتا ہے وہ بٹن کو دبائیں جو مسائل و مشکلات پندرہ سال سے آپ سامنا کر رہے ہیں آج ہی پدیاترہ پر ان گلیوں میں گزرتا رہا تو کئی مسائل پیش کرتے رہے لوگ کہیں پانی کا مسئلہ ہے تو کہیں ڈرینیج کی نالیاں اوول رہی ہیں تو کہیں کچھرے کے امبار ہیں تو کہیں لائٹ نہیں ہیں تو اس طریقے سے سڑکیں صحیح نہیں ہیں جو کام خان صاحب کے زمانے میں ہوا تھا ان بستیوں میں اس کے بعد مجھے تو نظر نہیں آیا کوئی ایسا یہاں ترقیاتی کام ہوا ہو وہی ایک کمیونٹی ہال اس زمانے میں بنا تھا وہی جو ہے نا چمن ہے جو بنایا گیا تھا اس زمانے میں اس کے بعد اور اس بستی کے اندر کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوا انشاءاللہ کل کے دن آپ تحریک کے امدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور تبدیلی چاہیں گے یقیناً تبدیلی آئے گی کیا تبدیلی آئے گی تبدیلی یہ آئے گی کہ سب میں پہلے آپ کے بچوں کے تعلیم کے مستقبل کو سمارا جائے گا یہاں پر اسکول خائن کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے جہاں بچوں کے لئے مفتعلیم کا انتظام کیا جائے گا میں دیکھ رہا ہوں کئی اتنی غروبت ہے ان علاقوں کے اندر کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم سے آرستہ نہیں کر سکتے خان کی سکوچ میں دو سو سے چار سو روپے فیز دے کر نہیں پڑا سکتے لا مالہ کام پہ بھیجتے ہیں بچوں کو اور تعلیم سے پیچھے ہو جاتے ہیں کسی قوم کی ترقی کا کسی خاندان کی ترقی کا دارا مدار علم پر ہے تعلیم پر ہے تعلیم کے تعلق سے جس طریقے سے نماز روزہ زکاة اور حج فرض ہیں اسی طریقے سے تعلیم بھی جو ہےنا فرض ہے تعلیم جس شخص کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کے پاس بھی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تعلیم کی مثال ایسی ہے علم والے کی کہ آنکھ والے کے مانند ہیں اور بغر علم والا نابینا کے مانند ہوتا ہے اور علم والا کی مثال ایسی ہے کہ ایک درق کی تھنڈے چھاؤں کی طرح ہیں اور بغر علم والا کڑکتی بھی دھوک کی مانند ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس میں خدایی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آج ہم جو حالات کا شکار بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے ہمارے بچوں کو تعلیم سے آرستہ نہیں کر رہے ہیں غربت ہو یا کچھ بھی ہو یہ فیصلہ کر لو کہ کل کے دن ہمارے بچوں کو ہم کو تعلیم سے آرستہ کرنا ضروری ہے تعلیم سے آرستہ کریں گے تو ہماری قاندان کا ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک بن سکے گا تو اس کے لئے خائن کا سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دے گا حکومت کو مجبور کر کے جو ہے ان بستیوں کے اندر جو ہے نا خان کی سکولے خائن کھول لی جائے گی گورنمنٹ سکولز خائن کیے جائیں گے وہ ہائی سکول تک رہے گا ہائی سکول ہے تو جونئر کالج بنایا جائے گا ہمارے بچوں کی تعلیم کے لئے دوسری چیز سہت کے میدان کے اندر ایک ڈاکٹر کی ہائی سیسے پچیس سال سے خدمت انجام دیتے آ رہا ہوں اور ایک انسان کی نفس پر انگلی رکھ رہا ہوں کل کے دن امیلے بن جاؤں گا آپ کی تاؤن کی وجہ سے تو سارے قوم کی نفس پر انگلی رکھوں گا اور ان کی تکلیف کو جو ہے نا تشخیش کروں گا اور ان کے مسائل کو حل کروں گا اس طریقے سے ان علاقے کے اندر ایک دواخنہ قائن کیا جائے گا کم سے کم ایک تیس بستر کا دواخنہ رہے گا جو یہاں پر کے لوگوں کے علاج و مالجے کے لئے مفت انتظام رہے گا اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کی بیروزگاری دور کرنے کے لئے ایک لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ تک بغر سودی لون فراہم کیا جائے گا جس میں جو اینا 40% سبزیڈی رہے گی تاکہ ہمارے نوجوان بیروزگاری سے نجات حاصل کر سکے اور روزگار فراہم کر کے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار سکے اور ہماری نوجوان بچیوں کی شادیوں کے لئے جو گوڑے اور جوڑے کی لانت کی وجہ سے عمرہ ہو رہی ہیں تو ان کے لئے ایک شادی فنڈ مخرر کیا جائے گا ایسا شادی فنڈ ہوگا کہ یہ ہاتھ سے دیں گے تو یہ ہاتھ کو پتا نہیں چلے گا اس طریقے کا شادی فنڈ ہو جاؤ یہ نہیں کہ شادیوں کے نام پر سیرت کمیٹی خائن کی جا رہی ہے ملاد کمیٹی خائن کی جا رہی ہے لاکھوں روپائے کے چندے چند گھنڈے جو اینا اصول کر رہے ہیں حد یہ ہے بقریت کے چمڑے بھی حاصل کر جا رہے ہیں جہاں مدرسے والوں کا حق ہوتا ہے ان چمڑوں کے اوپر اور وہ پیسے حاصل کر کے وہ اس غریبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور باقی کے پیسے جو ہیں ان کی جبوں میں جا رہے ہیں تو اس طریقے کی دکانوں کو بند کیا جائے گا تحریک کا امیدوار اگر منتقب ہو جائے گا تو آپ کے بچوں کی شادی کے لیے ایک مخرر ایک فنڈ مخرر کیا جائے گا وقت بوٹ کی جانب سے کروڑوں روپائے مختص کی جائیں گے سی طریقے سے آج پڑے لکھے نوجوان بھی بے روزگار ہیں ہمارے پاس ان نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے ہیدراباد میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پرانے شہر سے ریزرویشن مخرر کیا جائے گا ان نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے کھیل کوت کے لیے میدان خالی پڑے ہیں لیکن نہ سپورٹس کا سامان ہے نہ تربیت کے لیے کوئی کوچس ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے کھیل کیجئے اور میدانوں کے اندر بہترین کھیل کا سامان کمیلٹی ہالز میں جن کا سامان دلوائے جائے گا آپ کو جو ہے نا آرام سے ادھر ادھر پیسے دے کر نہیں اپنے جن میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو سامان بولے وہ ملے گا آپ کو جو یہ سب چیزیں مہیا کی جائے گی جب تحریک منتخب ہوگی اس طریقے سے ان گلیوں کی حالات کو صدارا جائے گا پانی کی تکلیف کبھی آپ محسوس نہیں کریں گے اسی طریقے سے لائٹ کی کٹوتی نہیں ہوگی آپ کی بستیوں کی اندر اور جو میٹر باہر لگائے جائے ہیں وہ میٹروں کو اندر کروایا جائے گا اس طریقے سے تمام تر سہولتیں آپ کو فرام کی جائے گی ہماری بوڑی خواتین کے لیے مانا ایک ہزار روپے پنچن مخرر کیا جائے گا حکومت کے جانب سے جب اور اس طریقے سے جو ہے نا کئی سہولتیں آپ کو فرام کیے گی خاص طور سے امن خائم کیا جائے گا ہماری بستیوں کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے فرقہ والانا فسادات دیکھنا نہیں پڑے گا جو آج مجلس کے پلیٹ فارم سے تقاریر کر کے فرقہ پرستی کی باتیں کی جاتی ہیں اور موڈی کو گالی دینا چورستوں پہ گالی دینا پبلک میں گالی دینے سے کیا ہوگا پارلیمنٹ میں گالی دو ایوان اسمبلی میں گالی دو تب پتا چلتا ہے یہاں پر معصوم لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے ان کے جذبات سے جو ہے نا اسلام کی بات کر کے کھلوار کرنا کونسا جو ہے نا طریقہ ہے آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں تقریب کہ میں لال دروازے کو ہرا بناتا ہوں پندرہ سال پہلے بات کریں اکبر الدین کیا کرے آج تک آپ کو جذبات میں لائیں ووٹ حاصل کر لیے نعرے لے لیے پھر آپ پندرہ سال تک وہ لال سے ہرا نہیں وہ آج تک آپ دیکھو جو ہے نا کوئی صاحب بور رہے ہیں چھار مینار کو لال کر دیا جائے اب بتائیے انہوں ہر آج نہیں کرے تو وہ لال کسے ہو گیا جائے تو یہ چیزیں سوچنے کی ہے آپ لوگوں کو جذبات سے کام نہیں خوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے خان صاحب کے زمانے میں اس طریقی کی کام نہیں ہوتے تھے خان صاحب ایک امیلے کی حیشیت سے آپ کی بستیوں کا دورہ کرتے رہتے تھے آپ کے درمیان میں رہتے تھے کبھی فلاں کے گھر میں کبھی فلاں کے گھر میں بیٹھتے بات کرتے تھے اب نہیں رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ جو ہے کل کے دن آپ کا شعور بیدار ہو چکا ہوگا اور آپ تحریک کے حف میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اس طریقے سے پنجارہ ہی میں رہنے والا جبلی ہی میں رہنے والا کروڑوں روپے کے مکان میں زندگی بسر کرنے والا لاکھوں کی گاڑی میں پھرنے والا آپ کے دکھ آپ کا درد آپ کی تکلیف کیسے محسوس کرے گا وہ آتا ہی نہیں آپ کے درمیان میں تو آپ کا درد کیسے مانوں گا میں خان صاحب کی طرح آپ کے درمیان میں رہوں گا یہیں پڑھو اس کے اندر جب آواز دی آپ کے درمیان میں رہے گی کل کے دن میں امیلے بنوں گا بھی تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اپنے ایک پھائی سے مل رہے ہیں بزرگ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے ماں اپنے بیٹے سے مل رہی ہے اس انداز سے آپ کو اپنے ملے سے ملاقات ہوگی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی گنمن نہیں رہے گا کوئی چمچے چپاٹے میں رہیں گے صاحب آرام کر رہے ہیں صاحب مصروف ہے کل آئیے پڑسوں آئیے چکر کاٹتے جا رہے ہیں مسائل لے کے داروسلام کے لے کر بنجارہ ہل تک چکر کاٹ رہے ہیں مگر ملاقات ہی نہیں ہوگی اس طریقے سے آپ کو اپنے ملے سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یاد رکھو ایک موقع فرام کرو میں آپ سے ایک ووٹ تو مانگ رہا ہوں کوئی آپ کے گھروں کی رئیسری کرو نہیں بول رہا ہوں کوئی آپ کی جائزاتیں نہیں پوچھ رہا ہوں کوئی آپ سے دولت نہیں پوچھ رہا ہوں صرف ایک دن اپنے سیاسی شعور کا ثبوت مانگ رہا ہوں ایک ووٹ آپ تحریک کے حق میں دیجئے پندرہ سال سے دیکھ رہے ہیں لوگ وہ بول رہے ہیں ہم پدیاترہ کرنے گے لوگ آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں چلے آتے ہیں ہمارے بسائل ویسی پڑے رہے ہیں میں بولا اممہ پندرہ سال سے وہ لوگ اقتدار پہ ہے دو اوقت الیکشن لڑا ہار گیا پھر تیسری بار اللہ حمد دیا پھر آپ کے درمیان میں ہوں مقابلہ کرنا ہوں اب آپ کے حق پر ہے سوچئے سمجھئے اور فیصلہ کیجئے تحریک کے خاند صاحب کے بیٹے کو چانس دینا ہے یا نہیں ہے صبح خاموش ہے کیا بات ہے بھئی اور تکڑی آواز آئی تو ذرا میرا دل اور مضبوط ہو جاتا جائے سبحان اللہ آپ کا سیاسی شعور و بیدار پکتا ہے یہاں پر حمد اللہ بڑی خوشی ہوئی مجھ کو سن کر جائے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو میرے سے خوشیاں حاصل ہوتی رہی گی کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد ملت اسلامیہ کی خدمت بنا رکھا نصب علین میرا یہی ہے اور اتنی خدمت کروں گا میری خواہش ہے دل کی کہ اتنی خدمت کروں اتنی خدمت کروں انسانیت کی کہ مولا راضی ہو کر پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے یہ پوچھے مولا کیونکہ اللہ پوچھے کہ تیرے کوئی کیا چاہیے میرے بندے تو نے میرے اپنے بندوں کی اتنی خدمت کیا ہے اور اسی خواہش ہے کہ ایسا کام کر کے جاؤں ایسا کام کر کے جاؤں کے دنیا بہت یاد کرتے رہے میرے گزرنے کے بعد بہت یاد کرتے جیسے آج امان اللہ خان کو یاد کرتے ہیں یہ نہیں کہ ان کی لینڈ پہ خفزہ کر لیا ان کو جو انا انہوں مخالفت کرے تو ان کی روڈی شیٹ کھلا دی انہوں کو ستا کر ان کی زمین پہ خفزہ کر لیا یہ خان صاحب نے نہیں کیا باوی سالہ امیل شیٹ کے اندر تو خان بھی ایسا کام نہیں کرے گا آپ پہ ظلم نہیں کرے گا جتنی ہو سکے میں عاشق رسول ہوں جس طریقے سے میرے آخا طائف کی سرزنین کو دین کی تبلیغ کرنے کے لئے گئے تو طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو لہو لہان کر دیا میرے آخا پریشان ہوئے جبریل امین خدمت میں آ کر عرض کیے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو طائف کی دونوں بادیاں کو ملا کر سکھ کو حلاق کر دوں گا میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت اللہ لانین بنا کر بھیجا ہے میں کسی کے لئے زحمت بننا نہیں چاہتا یہ محقیہ اس لئے بول رہا ہوں آپ کے سامنے جو لوگ میری مخالفت میں کام کر رہے ہیں مزلس کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو درارے دھمکا رہے ہیں کل کے دن تم مجھ سے مت ڈرو میں تمہارا بھی کام کر کے دوں گا تمہارے بھی مسائل حل کروں گا یہ نہیں پلک کے پوچھوں گا کہ تم میری مخالفت کر رہے تھے الیکشن کے اندر پیسے کھا کے جہے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جو ظلم کرتے رہے میں ایسا نہیں پوچھوں گا کیونکہ میرے والد کا وطیرہ یہ نہیں تھا امان اللہ خان کا طریقہ یہ تھا کہ جو ماتے بے ٹیکہ لگا کر خان صاحب کے خلاف میں بی جے پی کے پرچم لے کر کام کرتا رہا لیکن جب گھر پہ آیا امان اللہ خان کے تو خان صاحب نے پلٹ کے نہیں پوچھا تو نے میری مخالفت کیا تیرے ماتے پہ ٹیکہ ہے تو بی جے پیکہ ہے یہ نہیں پوچھا بلکہ شکر ادا کیا اللہ کا اس کا کام کر کے دیا اجھر نہیں پوچھا نام نہیں پوچھا یہ تعلیمات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم ان لوگوں سے کہا ہوں خدا رہا آج بھی وقت ہے تیس اپریل ابھی تین چاپ پانچ دن ہے آج بھی اپنے شعور کو بیدار کرو تبدینی کے لیے کام کرو میں تمہاری بال کو دھکا لگنے نہیں دوں گا میرے مخالفین کی بال کو بھی دھکا نہیں ہونے دوں گا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی مجھ سے انتخام میرے حسد انتخام میرے دل میں دماغ میں دور دور تک نہیں میں آپ کا بھی کام کروں گا میرا مقصد میرے مولا کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے میں آخرت کا سہدہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت کر کے جو اگر کوئی چیز میری بخشش کا ذریعہ بنے گی تو آپ کی خدمت بھی بنے گی میری بخشش کا ذریعہ اور جو علم میرے سینے میں ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ تصور سے میں کام کرتا ہوں اللہ نے مجھ کو ڈاکٹر بنایا مسیحہ بنایا میں لوگوں کی خدمت کیا ہوں لوگوں کی دکھ درد تکلیف کو دور کیا ہوں انشاءاللہ کل کے دن اللہ موقع دے گا تو آئے بستیوں کے حالات صدر جائیں گے لوگ بیرسگاری دور ہو جائے گی ان گلیوں کے اندر جو ہے نا جو تکالیف ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے کیا اللہ پہ بھروسہ کرو پھر اس کے بعد میری ذات پہ بھروسہ کرو سرکار کے صدقے میں یہ سارے چیزیں کر کے دوں گا سن لو یہ بات میں ان میں سے نہیں جو تکبر اور غرور کی بات کرتا رہا جس طریقے سے اکبر الدین نے اپنی تقاریر کے ذریعے سے ہماری غریبی کا مزاق ہڑا رہا ہے ہم کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بچپن سے پائدائشی رئیس ہے میرے بزرگ اچھی جارے جانتے ہیں سلاح الدین صاحب کی کیا زندگی تھی کیا کاروار تھے کیا آمدنی کے ذرائے تھے جب لوگ الیکشن لڑتے سلاح الدین صاحب تو جاتے کہتے سلاح ہم کو بھوک لگوئی ہم الیکشن میں کام کر رہے ہیں کیا جواب دیتے حضرات آپ تو جانتے ہیں کہ میرے کوئی کاروار نہیں کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے کہنے والے کی اولاد کہاں سے کروڑ پتی ہوگئی پائدائشی میں پوچھنا چاہتا ارے خوم ترس کھاکا ہمارا خائد ہے سمجھ کے لوگ جو ہے نا گھر کو توشے بھی جاتے رہے چندے بھی جاتے رہے اور ان کی گھر کی گھرستی چلاتے رہے فطرے اور صدقات جو ہے نا ان کے گھر کوئی آئے اس کے اوپر ان اوپر ورش پائے پیسہ کہاں سے آیا اکبر الدین تمہارے پاس کیا وہ کرچن سے تم شادی کر لیے تو اس کے جو ہے نا سوسرے کے جو ہے نا سونے کے کان تھے تو تم کو مل گئے کیا تمہاری امی جان لے کے آئے تھے مہر کے اندر نہیں کس کا پیسہ یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے جو تم دبا کے بٹھے ہیں ملت کے ہزاروں کروڑوں پر ایک ایک میڈیکل کالیج کی سیٹ جو میڈیکل کالیج انجینئرنگ کالیج ونیس سو چوری اسی اسوی میں ڈاکٹر وزارت رسول خان نے نا دین ناباز کر راؤ کی حکومت میں مسلمانوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا اپنی اسی لاکھ روپے شوروٹی کی طور پر رکھ کے حکومت کے پاس اور اس ڈاکٹر وزارت رسول خان کی نام کی تختی نکال کے پھیک دیئے اور وزارت رسول خان کو دوسری بار ملے کا ٹکٹ نہیں دیے اور اس کے بعد ایک ایک میڈیکل کالیج کی سیٹ پچاس پچاس لاکھ روپے میں بیچی گئی انجینئرنگ کالیج کی ایک ایک سیٹ پچیس لاکھ روپے میں بیچی گئی سارا رات دیڑ سو میڈیکل کالیج کے دیڑ سو انجینئرنگ کالیج کے پچاس لاکھ کے حصار سے آج تیس سال کے عرصے میں کتنے ہزار کروڑ روپے ہو گئے جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو بڑی بڑی جو ہے نا الزام تراشی بہتان تراشی ہم پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا تو جھوٹے باتیں کرتے ہیں قوم کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہیں ملت کا پیسہ ملت کے حوالے کرو ملت کی غریبی دور ہو جائے گی ملت کی تعلیمی پسواندگی دور ہو جائے گی ملت کے پاس بھی جو ہے نا آٹو رکشے ختم ہو جائیں گے ان کے پاس بھی گاڑیاں آ جائے گی قوم انہ کے لئے نہیں دیتے وہ پیسہ وہ پیسہ صرف الیکشن میں ایک گنڈاوں کو ٹولی کو پالتے ہیں اور گنڈاوں کے ذریعے سے بستیوں کے اندر جو ہے نا لوگوں کو ڈھراتے ہیں اے تم تحریک کا کام نہیں کرنا کریں گے تو تیس تاریخ کے بعد دیکھ لیں گے ارے کیا دیکھ لیں گے خدا تم کو دیکھ رہا ہے اور تم جانا زالیل اور زوال کی طرف پذیب ہو رہے جا رہے ہیں تم بے عزت ہونے والے ہیں کیا دیکھیں گے تم کس کو ڈرہ رہے ہیں علیہ اس قوم کو ڈرہ رہے ہیں تم جس کے آب و ازداد نے دعوے کیے تھے کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات پہ دورا دیئے کھوڑے ہم نے شان آنکھوں میں نہ جستی تھی چہرداروں کی ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی آج تلواروں کی چھاؤں میں پلنے والوں کو تم کیا ڈراتے ہو جو لوگ حرام کا لخمہ کھاتے ہیں اکبر الدین کے پاس سے بھی سیکیورٹی ہٹا لی گئی جس طریقے تمام وزراء کے پاس سے ہٹا لی گئی کوٹ کو جا کے اسٹھیل آئے میری جان کو خطرہ ہے بلکہ آٹھ گنمن رکھے دیں مومن کی موت کو سینے سے لگا کے پھرتا ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے آیا موٹر سیکل پہ بیٹ کے آیا میں آپ کے سامنے بیچ میں سے آیا لال درواز رہ سے آ رہا ہوں اس مقام سے آ رہا ہوں یہ نہیں ہے گنمن انہوں نے تم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے کسی کا حق مار کے نہیں کھائیں گے تو تمہاری جان کو کبھی بھی خطرہ نہیں ہوگا ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دیا ہمیشہ حق کے پرچن کو لے کر نکلتے رہے تو اسی لئے سر کو کفن بان کے نکلتے ہیں ہم موت سے ڈرتے نہیں جائیں شہادت کا جذبے کے تحت ہم نکلتے ہیں تمہاری طرح پہلوانوں کو لے کر نہیں نکلتے چار منار کی مندر کا واقعہ ہوا حکومت سے کچھ مطالبات کیا انہوں نے حکومت وہ مطالبات کو پوری نہیں کی ان کے ذاتی مفادات تھے تو بولے کہ دیکھو ہم پرانے شہر میں ہیٹ سے بجھا دیں گے خون کی ندیہ بھا جنیں گے فرقہ وارانہ فسادات کرا دیں گے حکومت کو ڈرانے کے لئے چار منار کی مندر کے پاس احتجاج کرے کیا ہے توسی ہو رہی چار منار کی مندر تنہیں سال سے توسی نظر نہیں آئی آج نظر آئی تھی آپ کو پھر اس کے بعد پولیس آئی گرفتار کرنے کے لئے ان کو بھی پکڑنے کے لئے آئی پولیس چلا کے بولے دونٹ ٹچ می دونٹ ٹچ می میں کانچ کا برطن ہوں پولیس والوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے خان صاحب کو بھی آئے پولیس والے پکڑنے ہیں مارا دو بھی پاک جو ہے گرگر فلک نمائکے ہو جائے جو خان صاحب کا بیٹا بتائیے یہ قیادت کس کی ہے مسلمانوں کی ہے صرف ایک کو گمرہ کیا جا رہا ہے ہم کو منافق کیا جا رہا ہے تم خود منافق خنا رویش اختیار کرے ہوئے تم خود بی جی پی کی ایجنٹ بنے ہیں اگر اتحاد تم کو عزیز تھا مسلمانوں کا تو امان اللہ خان کے خلاف الیکشن نہیں لڑتے امان اللہ خان نے ملت کی خدمت کیا مدل اس کو طاقتور بنایا جنگلوں کو بی آبانوں کو آباد کیا جماعت کی جو ہے نا طاقت بڑی آئیوان اسمبلی کے اندر جو ہے جب بھی کبھی ملت کا مسئلہ آتا تو امان اللہ خانوں ات کے اتجاج کرتے ہیں وہ واقعہ مشہور ہے جہاں نلہ کنٹا پولیس ٹیشن کے اندر ایک مسلمان بہن رمیزہ بھی کے ساتھ اسمت لوٹی گئی تو آئیوان اسمبلی کی ایک سے ایک بچا دیا امان اللہ خان نے واقعہ چیف فنشٹر شننہ رڈی سے سوال کیا کہ اس کانگریس کی صدر ایک خاتون ہے جس کا نام شریمتی اندرہ گانڈی ہے اس اندرہ گانڈی کے ساتھ کسی پولیس ٹیشن میں ایسی اسمت ریزی ہوتی تو آئے کانگریسیو تم کیا کرتے ہیں انگابہ ہوا پیر کی ہاتھ پہ نکاب کر وقت کے چیف فرسٹر کے پیچھے دھوڑے مار اللہ کیا بات کر رہے ہیں یہ ویوان اللہ خان کا بیٹا ہے جب چاہے گا اے ویوان میں تو وقت کی جاجات ہے جو تم نے حڑا کر کے رکھیں لینکو ہلز کی اوقافی جائزات ہیں جو حسین شاہ والی درگا کی تھی اس کے اوپر خبزہ کر کے لگڑا پاتی راج گوپال کے ذریعے سے کروہ اور روپے کمائے وہاں سے اسی طریقے سے ائرپورٹ کے اندر اوقاف کی جائزات ہے خبزہ کی گئی دو ہزار اکر بابا شرف و دن پہاڑی کی جو اوقافی جائزات ہے خبزے میں ہیں حکومت کے اور بھی کئی جائزاتیں ہیں لیکن نمائندگی خاموش بٹی ہے کچھ نہیں اتجاج نہیں ہوتا ایوان کے اندر اسی طریقے سے مغل فخیر تکیا کی مسجد کو شہید کیا گیا خاموش بٹے رہے اور آج بابری مسجد کی بات ان کی پلے کر رہے ہیں افسوس کا مقام ہے ارے بابری مسجد کا جو ہے نا بند بنایا گیا ماناللہ خان نے تو بند کی مخالفت کی مجلس کے لوگوں نے اور دکانیں کھلوانے کی کوشش کی انیس سو تریئے نو کے اندر اس طریقے سے جو ہے نا تمام حالات چل رہے ہیں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات اتنا جھوٹا ہے اس وقت جھوٹ بولا میں اس وقت تک پھول کا ہار نہیں پینوں گا جب تک سو لڑکیوں کی شادی کروں گا آپ بول رہا پھر حکومت پھر کرسی جو ہے نا جاتی بھی نظر آ رہی ہے چندرہ انگوٹے سے سرکتی بھی نظر آ رہی تو بول رہا ہے میں پانچ کروڑ روپے بابا کے نام سے ٹرسٹ بناوں گا ٹرسٹ بنا کے وہ پانچ کروڑ سے جو سود آئے گا سود کے پیسے سے غریبیوں کی شادی کروں گا بول رہا جائے پندرہ سال سے سورہ تھا ہم کو ایسے سود کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو حلال کے پیسے کی ضرورت ہے اور خائم خان حلال کا پیسہ دلائے گا وقت بور سے تم کو جو ہے نا وقت کی آمدنی سے پانچ کروڑ روپے وقت کے جو ہے نا مخرر کیے گئے تھے بچیوں کی شادی کے لیے حالانکہ دو مجلس کے امیلے وقت بور کے ممبر ہونے کے باوجود پانچ کروڑ روپے واپس ہو گئے جائے استعمال میں نہیں آئے اسد الدین ہے ایسی کہ ونیس کروڑ روپے ایم پی لوکل ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ کے تیرہ کروڑ روپے کام میں استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے واپس ہو گئے جائے ایم میں لے کے جو ہے نا پانچ کروڑ روپے واپس ہو گئے جائے استعمال نہیں ہونے کی وجہ سے آج بول رہے ہیں میں اتنے کام کرا یہاں پر یہ کر دیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کام کیا بتاؤ اس غلام مرتضہ چھونی میں کوئی تبدیلی آئی میرے چھونی کے بھائیوں سے پھوچھتا ہوں یہاں پر پانچھا بیس سال کے اندر کچھ تبدیلی آئی آئی بولو آواز سے بولو کوئی نیا چیز سامنے آئی آپ کے وہی گلی وہی کچھرہ وہی مہوری بھٹیوی وہی گندے روٹ یہی دیکھ رہے ہیں نا اس کے علاوہ کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں انشاءاللہ نالا نہیں بن رہا نالا نہیں بن رہا ٹھیک ہے وہ سارے کام کروائے جائیں گے تحریک کیلئے ان منتخب ہونے کے بعد آپ سے گزارش ہے وقت کم ہے کہ آپ میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو امیدوار محسوس کیجئے آپ جائیں تب جا کے حالات تک میں جیت رہا نہیں ہوں اس میں آپ کی جیت ہے آپ کے مسائل کے حل کی زمانت ہے اس کے اندر جائیں آپ کی کامیابی ہے میں امیلے نہیں تمام عوام جو ہے وہ امیلے کا طور محسوس کرے گی کل کے دن جائیں جس طریقے در خان صاحب جب امیلے تھے سارے ڈپارٹمنٹ والے خوف زدہ رہتے تھے عوام طاقتور تھی ملازمین جو ہے نا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے تھے لائٹ کے دھاوے نہیں ہوتے تھے غریبوں کو پریشانی نہیں ہوتی تھی چندرہ بابو نیڑو بارکس کے دورے پہ آیا خان صاحب کے ساتھ میں اوپر نظر دال کے دیکھا تو کنگیاں لگیوی تھی یہ دی ہیندی بولا خان صاحب نے کیا کہا کندہ سوس کو اکڑکی نڑو بارکس ننڈی بارکس والے ہیں ہم کو ساتھ نہیں دیں گے محمد پہلوان کو تین سو ساتھ کے اندر مخدمہ ہوا دو سال سے ان کی زمانت کینسل کر آکے جیل میں دالیں اختدار کے ناجائز فائدہ ہوتا کر یہ کام ہو رہا ہے کل کے دن تحریک کا نوائندہ ایوان کو جائے گا ایسے مظلموں کی رہائی عمل میں آئے گی مظلموں کی رہائی عمل میں آئے گی جیسے کے ظلم نہیں ہوگا صرف اسی لئے باددرشاہ زفر نے کہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کبھی چاہے وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا کیوں نہ ہو جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہا ہو جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا ہو اور عیش اور تیش میں خدا کا خوف رکھنے والا وہی آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی خوربانی دے سکتا ہے وہی آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے جو خدا کے قوف کے سائے میں آپ کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے وہی آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے خدا رہا قائم خواہے تمام تک چیزوں سے واقف ہے انشاءاللہ ایک موقع دیجئے دیں گے نا ٹی وی کے نشان جو پر مہر لگائیں گے چھٹویں نمبر پر ہے ٹی وی کا نشان صبح اٹھ کے جائیں گے پولنگ بودھ پر وعدہ ہے آپ کا بھیرے سے آسمان کے نیچے وعدہ ہو رہا ہے آسمان کے نیچے ہوا وعدہ ہے بکہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ سولہ ماہ کے دن کئی مظلوموں کی خوشی کا دن ہوگا جز ان تحریک کی کامیابی کے نتائج آئے گا کئی غریبوں کی خوشی کا دن ہوگا جز دن جو انہا نتائج برامہ دیں گے تحریک کی کامیابی کے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ کتنی دیر سے بیٹھ کر میری گفتگو سماک کرے اور میرے سپورٹ دینے کا بھی اہد کیا یہاں پر انشاءاللہ آپ اپنے ارادوں پر مضبوط رہیے کامیابی ہوگی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یار زندہ صوبت باقی کل صبح دس بجے سے بارگزے میں شکت فرمائیے غازی ملت افضل بیکری کے پاس موسیقی